اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کے سیپو ہتیا کان میں بھی نامزد ہے آزمگڑ جیل میں بند کنٹو سنگ میں بھی شوٹر کی گرداری رہا ہے کنٹو سنگ یو پی کے ٹاپ ٹین اپرادیوں میں شامل ہے سیپو سنگ مردر کیس میں آزمگڑ جیل میں بند ہے کنٹو تو یہ اس وقت کی بڑی خبر عجید ہتیا کان پر ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے اور خلاصہ یہ کی پورو بلوک پرموک کی ہتیا پر جان پور کے گرداری کی تلاش کی جا رہی ہے اور پولیس اس گٹنا میں مین شوٹر گرداری کی تلاش کر ر پولیس سوٹروں کے مطابق کالجیس سنگھ کو گرداری نے گولی ماری تھی ایک لاکھ کا انامی ہے یہ گرداری اور انیس جولائی دوزار تیرہ میں بسپا کے پورو ویدائک سرویس سنگھ اور سیپو سنگھ ہتیا کان میں بھی یہ نامزد ہے تو بڑا اپرادی ہے کوکھیات اپرادی ہے آزمگڑ جیل میں بند کنٹو سنگھ کا مین شوٹر بھی ہے یہ کنٹو سنگ یو پی کے ٹاپ ٹین اپرادیوں میں شامل ہے اور سیپو سنگ مردر کیس میں آزمگڑ جی جیل میں کنٹو بند ہے تو یہ اس وقت کی بڑی خبر لکھنو سے آ رہی ہے جہاں پر عجید ہتیا کان پر ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے پورو بلوک پرموک کی ہتیا پر بہت بڑا خلاصہ ہوا جانپور کے گرداری کی پولیس تلاش کر رہی ہے اور یہ گرداری کوئی عام اپرادی نہیں ہے پولیس اس ایک لاکھ کے انامی کو تلاش رہی ہے اس گٹنا میں مین شوٹر گرداری رہا جس کی تلاش اس وقت چل رہی ہے پولیس ستروں کے مطابق کل عجید سنگھ کو گرداری نے گولی ماری تھی ایک لاکھ کے انامی ہے یہ انیس جولائی دوہزار تیرہ میں بسپا کے پورو بیدھائک سرویز سنگھ اور سیپو سنگھ ہتیا کان میں بھی نامزد ہے اور سیدھے رکھ کرتے ہیں لکھنو کا ہمارے ساتھ دیروچیف ویریش پانڈے جڑ رہا ہے ویریش جی ایک بڑی یہ جانکاری سامنے آئی ہے کس طریقے سے اس کو تلاشا جا رہا ہے دیکھیں عدیش عجید سنگھ ہتیا کان میں بڑا رہسیوت گھاٹن اے بی پی گنگا کرنے جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ پورو بیدھائک اور دیوانگت سرویز سنگھ عرف سیپو سنگھ کی پتنی جو موجودہ بسپا سے ویدھائک ہیں وندنا سنگھ وہ اس پورے ماملے پر عجید سنگھ کی ہتیا کان پر کیا ہے پورا بیک گراؤنڈ وہ بتائیں گی کیونکہ عجید سنگھ ان کے پتی سرویز سنگھ کا جو ہتیا ہوا ہے اس میں مکھے گواہ تھا اور چار دن بعد آج سے چار دن بعد اس کی گواہی ہو نی تھی کون ہے اس کے پیچھے وندنا سنگھ جی اس پورے ماملے کے پیچھے اس ہتیا کان کے پیچھے آپ کے پتی کے ہتیا کان کے پیچھے یہ کون سی کڑی ہے جس پر آپ پرکاس ڈالنا چاہتی ہو دیکھئے میرے پتی کی ہتیا جو ہے تیرہ دوہزار تیرہ میں نو جولائی کو ہوئی تھی تیرہ جولائی کو ہوئی تھی سوری جی اور اس کے بعد جو ہے اس میں اس کا نام تھا نہیں میرے پتی کی ہتیا گواہی میں عجید سنگھ کا نام تھا دیکھئے آپ دہرے رکھیں کوئی بات نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آپ کی جب پتی کی ہتیا ہوئی تھی اس میں مکھے گواہ عجید سنگھ ہے اور عجید سنگھ کی جو گواہی ہے وہ چار دن بعد شروع ہونی تھی ایسے میں عجید سنگھ کا کیا رول تھا کس کی بھومی کا ہے اس پورے معاملے پرکاس ڈالیا دیکھئے اس میں جو ہے عجید سنگھ ہمارے پتی کے ہتیا میں مکھے گواہ تھے چسمادید گواہ تھے اور ان کی گواہی چار دن بعد شروع ہونے والی تھی لیکن کہیں نہ کہیں ہم یہی کہیں گے کہ کونٹو سنگھ جو ہے اس سمیں جو ہمارے پتی کی ہتیا میں جیل میں بند ہے اس نے ان کی ہتیا کروائی ہے کیونکہ ان کے پاس کافی فون آتے تھے اور کہتا تھا کہ تم راستے سے ہڑ جاؤ نہیں تو تمہاری ہتیا کروا دوں گا کس کے پاس فون آتا تھا؟ عجید سنگھ کے پاس فون آتا تھا کونٹو سنگھ کا فون آتا تھا جو اپرادی اس سمیں جیل میں بند ہے میرے پتی کی ہتیا کان میں اور یہ ان کی بات نہیں مانے اور یہ ڈٹے رہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کا دل جمیر گواہرہ نہیں کیا یہ سچائی پہ اڑے رہے اور اسی کے لیے اس نے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کہ یہ گواہی نہ کر پائے عجید سنگھ کی ہتیا کل کروائی ہے اور اس کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کہیں نہ کہیں میرے پریوار کے لیے بہت بڑا سنکٹ اس سمیں کھڑا ہو گیا ہے میرا پورا پریوار بھائی بھیت ہے میں بھائی بھیت ہوں میرے جیٹ کی گواہی ڈے و آئی ڈے چل رہی ہے اس سمیں اور میں سرکار سے بھی گوہار لگا رہی ہوں مکہ منتری سے میں نے کل سمائے لیا ہے ملنے کے لیے مجھے سرکشہ میری بڑھائی جائے بندرہ سنگھ جی یہ گردھاری سنگھ کا نام آرہا ہے اس پورے ماملے میں جو سورسے سے خبر آرہی ہے گردھاری سنگھ کی بھومی کا آپکے پتی ہتیا کان میں بھی وہ نام جد ہے تو اس پورا ماملے میں گردھاری کیا ہے کنٹو کیا ہے جو ای بی پی گنگا کے درشک ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کیجئے گردھاری کون ہے ڈےکھیے گردھاری کا میرے پتی ہتیا کان میں بھی نام ہے اس کا وہ سوٹر ہے اور وہ ایک لاکھ کا انامی اس سمیں بروقت ہے اور اس کا نام ان کی ہتیاں میں بھی آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں کنٹو کا ہاتھ ہے اور ہم سو پرسنٹ کہتے ہیں کہ کنٹو نے ان کی ہتیاں کروائی ہے نہیں تو کنٹو کا گردھاری سے کیا سمبند ہے وہ اس کا آدمی ہے اس کا سوٹر ہے کیسے دیکھئے اس کا سوٹر ہے اب یہ ہم نہیں کہیں گے ان سبوں کا اپراد ہوتا ہے اپرادی ہوتے ہیں تو اپرادیوں سے ہی ان کے سمبند ہوتے ہیں نہ کہ ہم انسان سے سمبند ہوتے ہیں تو میرے پتی ہتیا کان میں بھی گردھاری کا نام آیا تھا کنٹو سنگھ تو آزمگرد جیل میں بند ہے تو جب جیل میں بند ہے تو کیا وہاں سے بھی گتیویدیاں چل رہی ہیں بلکل میں نے اس کے لیے کئی سکایت جلے پر سکایت کری یہاں پر پرمک سچو گری کے ہاں سکایت کری میں نے مکھ منتری کے ہاں سکایت کری کہ وہ جیل میں بند تو رہتا ہے لیکن اپنی لوگوں کو بلاتا ہے وہاں بیٹھک ہوتی ہے اس کی بقائدیں بات ہوتی ہے ویڈیو کالنگ ہوتی ہے واتس اپ فیس بک سب کچھ اس کا چلتا ہے اور یہ سنگیان سرکار نہیں لے رہی ہے آزمگرد جیل میں یا پورے پردیس میں تو جیمر لگا ہوا ہے کوئی موبائل سے بات نہیں کر سکتا ہے کوئی واتس اپ کال نہیں کر سکتا ہے تو کیا آزمگرد میں کنٹو سنگھ یہ کر رہا ہے جی جیمر لگا ہوا ہے میں نے جب سوچنا مانگی تو مجھے دیا گیا کہ جیمر تو لگا ہوا ہے لیکن کیا جیمر سوچار روپ سے کام کر رہا ہے یہ تو سرکار کو دیکھنا چاہیے جیمر جب لگا ہوا ہے تو واتس اپ ویڈیو کالنگ کیسے ہو پاتی ہے کیسے وہ کر پاتا ہے اگر اس کا نیٹ نہیں چلے گا تو وہاں کیسے بات ہو پائے گی وہاں کے جیلر وہاں کے سارے سپاہی سارے اس سے ملے ہوئے ہیں اور انہی کی ملی بھگت سے اتنے بڑے بڑے کانڈ ہو رہے ہیں تو یہ بڑا آروپ لگا رہی ہے آپ مانینہ ویڈھائک ہیں اور بسپا سے ملے ہیں آپ نے سدن میں اس پورے ماملے کو کبھی اٹھایا میں نے سدن میں اس بات کو رکھا تھا اور میں نے اٹھایا بھی تھا مکہ منتری کے یہاں بھی میں گئی ہوں بار بار میں نے ان کو سنگیان میں ڈالا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے سنگیان میں ہے میں ایکسن لوں گا آپ پریشان نہ ہوئے آپ کے پریوار کی سرکشہ میں خود کرواؤں گا لیکن مجھے جو مجھے آسواسن ملنا چاہیے وہ مجھے نہیں ملتا جو میری مدد ہونی چاہیے وہ بھی میری مدد نہیں ہوتی بندرہ سنگ جی آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ آزمگر زلا جیل میں پنچائت لگاتا ہے لوگوں کو بلاتا ہے بیٹھ کے کرتا ہے اس طرح کی گتویدیاں پر جو پورے پردیس میں تو روک ہے تو کیسے ہو رہا ہے وہاں دیکھئے وہاں ہم تو سکایت کر دیتے ہیں وہاں پر کوئی ایسی چیز وہ کر دیتا ہے اس کے لیے لوگوں کا تانتہ لگ جاتا ہے بد بدھائی دینے کے لیے تو کہیں نہ کہیں وہاں کی جیل بیوستہ خراب ہے جیلر ملے ہوئے ہیں یہ بڑا آروپ لگا رہی ہیں آزمگر کا جو جیل ہے اس کے جو سپریٹینڈنٹ ہیں ان کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپرادیوں سے ملے ہوئے ہیں جو مجھے پتا ہے اسی لیے میں لگا رہی ہوں اور مجھے ساری چیزیں پتا ہے بس میں کرتی کیا ہوں میں سکایت کرتی ہوں سکایت تو میری سن لی جاتی ہے لیکن اس پہ کوئی ایکشن لی لیا جاتا آپ کو لگتا ہے کہ عجید سنگھ جو ہتیا کانڈ ہے اس کی کڑی کہیں کنٹو سنگھ گردھاری سنگھ ان سارے لوگوں سے جڑ رہی ہے بلکل جڑ رہی ہے اور میں ہنڈرڈ پرسنٹ کہتی ہوں کہ یہ کنٹو سنگھ کا کام ہے انہوں نے ان کی ہتیا کروائی ہے عجید سنگھ کے ہتیا کنٹو سنگھ نے کروائی ہے کنٹو سنگھ جو یو پی کا ٹاپ ٹین اپرادیوں کی لسٹ ہے اس میں بھی اس کا نام ہے جی ٹاپ ٹین جو پردیس کے اپرادیوں میں ٹاپ ٹین جو اپرادی ہیں اس میں کنٹو سنگھ کا نام ہے اور عجید سنگھ کو جو ہے مقتار انساری کی گینگ سے جوڑا جا رہا ہے یہ بلکل گلت ہے پہلے دس سے پندرہ سال کے پہلے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ کنٹو سنگھ کے ہی ساتھ اپنا کام کرتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں ان کو لگا کہ اب مجھے ان سب کام کو چھوڑ کے مجھے راجنیت میں آ جانا چاہیے اور میں یہ گندے کام نہیں کروں گا تو وہاں پہ ان کا دل گواہی کیا اور یہ وہاں سے ہٹ گیا دس سال کے اندر میں ان کا کوئی اپرادی ریکارڈ ہے ہی نہیں عجید سنگھ کا دس سال کے اندر کوئی اپرادی ریکارڈ نہیں ہے کوئی اپرادی ریکارڈ نہیں ہے آپ کچھ بھی کر لیں میں نے اس چیز کو پرمک سچی گری کو بھی دیا ہوا ہے کہ جو یہ مختار انساری کے گینگ سے ان کو جوڑنے کا کام کیا جا رہا ہے وہ بلکل گلت ہے بلکل نیرادھار ہے یہ اپرادی اپنا بچنے کے لیے ان کے ساتھ ان کا نام جوڑ رہے ہیں تو دس سال پہلے یہ اپراد کی جگت سے جڑے ہوئے تھے آجید سنگھ ہاں جڑے ہوئے تھے اور میں کہوں گی وہ کنٹو سنگھ کے ہی ساتھ مل کے کام کرتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی انبن ہوئی ان لوگوں کی بلک پرمکھی کا چناؤ آیا اس میں انہوں نے بھی اپنا پرتیاسی کھڑا کیا انہوں نے بھی پرتیاسی کھڑا کیا جس میں اجید سنگھ کا پرتیاسی جیت جاتا ہے اور اس میں ان کا ویباد شروع ہو جاتا ہے تو جب ویباد شروع ہو جاتا اور وہاں سے یہ دونوں لوگ الگ ہو جاتے ہیں بلکل ویروس جی تو بڑی مہتپونڈ باتیں بندنا جی کہہ رہی ہیں اور سب سے ہم بات یہ ہے کہ آروب بہت گمبھیر ہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کس طریقے سے اس معاملے پر سنگیان لے کر جانچ کو آگے بڑھائے جاتا ہے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی